ہمارے میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اپنے ایمیل کے طرح یہاں پہ ریجسٹر ہونا ہے تو ریجسٹریشن میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اپنا نام لکھنا پڑے گا صد اگر آپ کا کوئی میڈل نیم ہے تو وہ بھی لکھنا پڑے گا پلاس سر نیم لکھنا پڑے گا جینڈر جینڈر سیلیٹ کرنا پڑے گا میل فی میل وات ایور ریجس ڈیٹ آب بات آپ کو لکھنی پڑے گی دیٹ آب بات کو جہاں سے آگے پیچھ بھی کر سکتے ہیں اپنا جو ہے وہ ریلیٹیو جو آپ کا یہ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں سیٹیزن شپ آپ کو دینے پڑے گی یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں لٹس ہے کہ پاکستان اس کے بعد آپ کو ای میل یہاں لکھنا پڑے گا پھر اگین یہاں پہ ای میل لکھنا پڑے سٹرانگ پاسوارڈ آپ کو دینا پڑے گا اگین پاسوارڈ اور آپ اپنا کوئی سیکریٹ کوئیسٹن بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرے گا یہاں پہ دوبارہ لاغ ان ان کے لئے آئی ایم ناٹ اور آبوٹ پہ کلک کر کے اپروف کر کے سیف کر لینا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اے آپ کے جو ای میل ہوگا وہاں پہ ای میل جائے گی وہاں سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں سے لاغ ان ہو جائیں گے لاغ ان ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی انفرمیشن چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آرےڈی فیلڈ ہے تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ اس میں نظر آ رہی ہے تو اپلیکیشن آپ نے فیل کرنی ہے اپنے جو ہے وہ لیٹسے کے نیم سر نیم دوبارہ اپنا جو پاسپورٹ اڈنٹی کارڈ وغیرہ جو ہے اس ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ فیل کرنے پڑیں گی ٹھیک ہے ڈیفرنٹ اور یہاں پہ فیملی انفرمیشن بھی آپ کو شو کرنی پڑیں گی یہاں پہ آپ نے اپنے کانٹیکٹ انفرمیشن بھی لکھنی ہے کہ جس کے تو آپ کے آپ سے کانٹیکٹ جو ہے وہ ایزی ہو سکے یہاں پہ آپ کو میڈل سکول میں جا کے میڈل سکول سے ریلیٹر جو آپ کا لیٹسے کے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے پاکستان سے میڈل سکول کیا ہے فار ایزیمپل سٹی میرا لاہور تھا اور لیٹسے کے سکول میرا جو تھا وہ پاکٹرک تھا تو یہاں سے میں پاکٹرک بھی لکھ سکتا ہوں دیکھیں پاکٹرک معارف میں نے کر دیا تو یہاں میں نے سٹیٹر لیٹسے کہ میں ختم کر چکا ہوں اور فار ایگزیمپل میں نے جو ہے وہ ٹو ٹھولن ایٹین میں سٹارٹ کیا تھا اور فیب میں جا کے میرا جو ہے وہ آٹ فیب کو ختم ہو گیا گریریشن ڈیٹ میں نے کر دی اٹھارہ کے بعد لیٹسے کہ میں نے بیس میں اس کو اینڈ کیا تھا اور اگین کہ جہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ میرے ہنڈرڈ میں سے جو پرسنٹیج آئی ہے وہ لیٹسے کہ نائنٹی سکس آئی ہے اور یہ کومن سے مراج یہاں پہ ہے پوائنٹس تو آپ لکھ دیں کہ یہ میری پرسنٹیج تھی یہاں پہ پھر اگین یہاں پہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ ریلٹیب لی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیٹسے کہ میں نے یہ والا ڈاکومنٹ ایڈ کر کے یہاں پہ میں نے اس کو سیو کر دیا اب جب کبھی بھی آپ پروسیڈنگ میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ایرر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروسیڈ نہ ہو می بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیٹسے کہ میں نے نو کر دیا پھر میں نے اس کو اگین کیا کر دیا سیو کر دیا جب یہ سیف ہوگا تو اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ انفرمیشن ڈال سکتے ہیں اب ہائی سکول میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ لیٹسے کہ یہاں پہ ہم نے پاک ٹرک معرف کیا ہوا ہے ہماری سکینڈری ایڈوکیشن ہے جرنل ہائی سکول ہے اور سائنسز ہماری فیلڈ ہے ہماری گریجویشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی لیٹسے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہماری جو گریجویشن ہے تو ٹو 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 میں جا کے کمپلیٹ ہوگی تو یہاں پہ ہم اکارڈنگلی اپنی ڈیٹ جو ہے وہ مینشن کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹرانسکریپ ڈالنا پڑے گا مین اپنی مارک شیٹ بتانی پڑے گی کہ مارک شیٹ ہماری جو فیسٹ یئر کی ہے اور ٹین کی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں اپلوڈ کرنی پڑی گی ہم اپنی پرسنٹیج ہنڈرڈ میں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب الیون ہنڈرڈ کا آپشن بھی ہے تو آؤٹ آف الیون ہنڈرڈ بھی ہم کر سکتے ہیں باقی جو ڈیفرنٹ لیولز میں پڑھ رہے ہیں یہ لیول ہے کوئی اور لیول ہے وہ اکارڈنگلی جن کا سی جی بھی ہوگا وہ فور میں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ اور بھی اپشن ہے لیٹس اے کہ اپنی اپنے لینگوڈجز کا بتانا ہے کہ آپ کو نیٹک لینگوڈج کونسی آتی ہے اس کے علاوہ ترکیش آپ کو آتی ہے نہیں آتی انگلیش پہ آپ کتنے ایڈوانس ہیں اور نیکسٹ میں جا کے یہاں پہ کہیں پہ اگر آپ نے انٹرنشپ کر رہے ہیں تو سی وی وغیرہ جو ہے اپنی اٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سوشل ایکٹیوٹیز کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اکڈیمی کولیفکیشن کے علاوہ اکڈیمی کولیفکیشن بھی ہے اور اس کے علاوہ لیٹس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکزیم ہے اگر آپ نے سیڈ جی میٹ یا ایل ایس وغیرہ کا کوئی بھی ایکزیم دیا ہوا ہے جی آری وغیرہ یہاں پہ آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز جو ہے اگر یہاں پہ کوئی آپ کا پروجیکٹ تھا یا کسی قسم کا پروجیکٹ ریلیٹڈ آپ کو سیڈیفکیٹس ملی ہوئے تو وہ بھی یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ترکی ویجٹ کیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے آپ ترکی کے حوالے سے اپنی انفرمیشن لکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ ڈیریکٹلی نو کر دیں گے جب آپ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی پروفائل کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کو یہاں ہوں میں مازٹر ڈگری میں ہم دیکھیں گے تو مازٹر کے لیے بھی میں اپلائی کر سکتا ہوں اور ٹی ایڈی کے لیے بھی لیکن میں جو ہے وہ انڈر گریجویٹس کارشپس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو جہاں پہ میں سیلیٹ کر دوں گا کہ ایڈیو وڈ ڈیو آفٹر گریجویشن فروم ہائی سکول ہائی سکول میں گریجویشن کے بعد آپ نے کیا کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ آئی ڈیڈ نتھنگ فارگرمپل اور اس کو ہم سیو کر کے پروسیڈ کر دیں گے آگے تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ سٹوڈنٹ کا جو ٹرانسکریپٹ ہے وہ میسنگ ہے تو ٹرانسکریپٹ اگر میسنگ ہے کئی ڈاکومنٹ تو وہاں پہ ہم جا کے دوبارہ اس جگہ پہ جا کے اپنی جو ہے وہ ریلیٹیو جو چیز ہے اس کو ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے نومی ہمارا ٹرانسکریپٹ ہے ٹیسٹ ہے تو ایرر پھر بھی آ رہے ہم دوبارہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارا ہائی سکول کا ایشو تو نہیں ہے میں بھی ہو سکتا ہے میڈل سکول میں ہم یہاں پہ جو ہے وہ کچھ چیز اپلوڈ نہ کی ہو تو یہ دیکھیں ہیں جہاں پہ ہماری میڈل سکول میں ایک ڈاکومنٹ وہ وہ مشنگ ہے تو ہم اس وجہ سے پروسیر نہیں کر پا رہے فار ریمپل ہم یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں جب تک یہ سیف ہو جائے گی تو جب بھی کہیں بھی کوئی یہاں پہ وہ ریڈ مارک آ جائے گا کہ یہاں پہ فرا جگہ پہ جا کے آپ کی جو ہے کوئی چیز مشیں گے تو ہم دوبارہ یہاں پہ اپنی اپلیگیشن یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہماری ہم نے سکولشپ کیلئے پلائی کرنا ہے یہاں پہ آئی ایک سیپٹ کے تھو میں نے یہاں پہ اپلائی کر دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یور ایج از نارٹ سوٹیبل فار اس پروڑام تو کیونکہ یہ میں نے پہلے سے فیل کیا ہوئے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنی ایج چینج کر کے ڈالتا ہوں تو پھر میری کیا کوئی بہتری ہو سکتی ہے لیٹس ایک میں اپنی انفرمیشن کو جو ہے وہ ایڈٹ کر لوں اور اس کو میں جو ہے اپنی ڈیٹ آباد کو نائنٹین سے آگے لے جاؤں اور میں اس کو لیٹس ایک ٹو 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 ٹھیک ہے اور یہ جین میں کر دوں آٹھ جین ٹھیک ہے تو جیساں آپ کو پتہ ہے کہ انڈر کریجویٹ کے لیے سرٹن لیول کی ایک لیمٹ ہے تو آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا اب میں دوبارہ یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں تو آئی ایکسیپٹ آہ لیٹس اے کہ کبھی وہ دوبارہ ایرر دیتا ہے یا نہیں تو اس دب اس نے کوئی ایرر نہیں دی تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں آن لائن کنڈیشنز کا دیکھنا ہے کہ ہم کیا اپلیکیشن کنڈیشن پہ پورا اترتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے حوالے سے پریفرینسز گیا ہیں ہم ہمیں جو فیڈ سیڈیکٹ کی ہے اس میں پریفرینسز گیا ہیں لیٹر آف انٹینٹ کہ ہم جو اپلائی کر رہے ہیں سکولیششپس کے لیے ہم کیوں کر رہے ہیں ہماری انٹینٹ کیا ہے یا ہمارا مستقبل میں پروگرام کیا ہے ہماری انٹرویو لوکیشن کیا ہونی چاہیے پاکستان میں چند جگہوں پہ انٹرویو ہوتے ہیں تو ہم اکارڈنگلی یہاں پہ جو ہے انٹرویو لوکیشن بھی سیٹ کر لیں گے ریفرنس انفرمیشن کیا ہمیں کوئی ریفر کر رہا ہے کوئی ٹیچر ریفر کر رہا ہے ہمیں کوئی انتظامیاں ریفر کر رہی ہے تو ہم یہاں پہ ریفرنس لیٹر اور ریفرنس انفرمیشن کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ وہ جو ہے اسلامیک بینک کے ترور جو سکولیشپس ہوتی ہیں ان کے لیے جوائنٹ سکولیشپ پروگرام ہے تو ہم اس میں نہیں جانا تو اس کے علاوہ یہاں ہم داریکٹلی سمیٹ کر رہا ہوسکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمیں جہاں پہ کچھ چیزیں پوچھی گئی ہیں کہ یہاں پہ پہلی بات ہو جائے ٹرکش لوگ سکولیشپس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے کہ ٹرکش لوگوں کے لیے یہ نہیں بلکہ فارنرز کے لیے اور ڈیٹ کی بھی کہ کم از کم جو ہے جنوری آہ وان ٹو ٹولن آہ وان سے پہلے کا یہ جو ہیں سٹوڈنٹس وہ ان کی ایج نہیں ہونی چاہیے مین وہ آہ جو ہیں وہ کم از کم کتنی ایج کی ہونی چاہیے آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ لیس دن ٹونٹی ہونے چاہیے تو یہاں پہ ٹرانسکریپ ڈپلومہ آڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹس بغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کی اگر پوری ہوں تو آئی ایک سیپٹ کر کے یہاں پہ آپ پروسیڈ کر سکتے ہو اب پروسیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈیفرن ہمارے پاس کولم آ جائیں گے تو ہم نے یہاں پہ کچھ پریفرینسز ایڈ کرنی ہے کس طرح پریفرینسز ایڈ ہوگی لیٹس اے کہ میں جو ہے وہ فوڈ انجینرنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں پہلے فوڈ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ دیکھوں گا لیٹس اے یہ دوبارہ اس جگل پریفرینسز ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے فوڈ انجینرنگ انگلیش میں سیلیٹ کی تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ فوڈ انجینرنگ جو ہے گازی انتیب انیورسٹری میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سیلیٹ کر دیا اس کو میں تھوڑا زوم آؤٹ ان کر دوں تاں کہ میں ایزیلی فیل کر سکوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ایشو آ رہا ہے میں اس کو سیڈ پہ کر دوں یہ دیکھیں اب اس کو میں تھوڑا اور زوم ان کر دوں تجھے مجھے نظر آ جائے کہ میں سیف کر دی ٹھیک ہے ایک پریفرینس میں نے سیلیٹ کر لی کہ میں نے جو ہے وہ گازی انتیب انیورسٹری میں فوڈ انجینرنگ کر دی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ لیٹس ہے کہ میں نے ایک اور ڈپارٹمنٹ چاہتا ہوں کیونکہ انیمل انیمل سائنسز میں میں رہا ہوں اور میں اس میں انکارا جنورسٹری سیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ میری اگلی پریفرنس بھی ہو گئی ہے اور اسی طرح جو ہے ہمیں کافی پریفرنسز ہم اراؤنڈ ٹین تو آرےڈی ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس ہے کہ میں جو ہے وہ میڈیس ہے نہیں بلکہ میں کوئی بائی آر سے ڈپارٹمنٹ سیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میڈیس ہے ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے لیٹس ہے کہ یہاں پہ میں نے ڈینٹسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کارا دینس ٹیکنیکل یونیورسٹی نے در آ رہی ہے یہاں پہ میں اس میں بھی اس کو سیف کر دوں گا ٹھیک ہے اب اگین میں کوئی اور ڈپارٹمنٹ سیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور لیٹس ہے کہ میں اس دفعہ کیمیسٹری کرنا چاہتا ہوں کہ کیمیسٹری میں میرا باس فورس یونیورسٹری میں ہو جائے تو میں نے اس کو بھی سیف کر دیا اگین ماٹ آئی آئی آئیف ٹو ڈو کہ اگین میں یہاں پہ یہ اپلائی کروں گا اور لیٹس ہے کہ یہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس نظر آتے ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس اکارڈنگلی آپ یہاں پہ جو ہے وہ اکارڈنگلی اپنی جو ہے وہ یونیورسٹی سیلیٹ کر سکتے ہو اور میں تھا نظر آ رہی ہے میکینیکل انجینئر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو میڈیسن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے میڈیسن ہمیں ہم لیٹس ہے کہ میں حاجی تپیج یونیورسٹی کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ اکارڈنگلی لیٹس ہے کہ میں نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس اور پریفرنس سے جو ہیں سیلیٹ کر لیں اب یہاں پہ میں ان کو سیو کر کے نیکسٹ آن ورڈ موو کر دوں گا تو اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ لیٹر آف انٹینٹ ہے لیٹر آف انٹینٹ میں ہم نے کیا لکھنا ہے لیٹر آف انٹینٹ میں ہمیں لکھنا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اکیڈیمک پرفارمنس کیا رہی ہے ہماری سوشل ایکٹیوٹیز کیا رہی ہیں اور جو فیل آف سیلیٹ کر رہے ہیں آپ ٹرکی میں ہی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اور ٹرکی میں آپ ایڈیوکیشن کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے لیٹر آف انٹینٹ یہاں پہ فیل کرنا پڑے گا اکارڈنگلی لیٹس اے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آئی لاب ٹرکی تو آپ کو کم از کم یہ ایک ایسے ٹائپ لکھنا پڑے گا تھری تھولنڈ وارڈ کے قریب جس میں آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ ٹرکی میں کیوں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیفرنٹ اینگر سے لکھ سکتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے ابھی فیل نہیں ہو رہا تو میں اس کو صرف گزارنے کے لیے یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ آئی لاب ٹرکی یہ تھری تھاؤزنڈ کے قریب آپ کو یہاں پہ اگر کوئی لوگ پی ایش ڈی وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو اپنی ریسرچ پروپوزل بھی یہاں پہ سممٹ کرانی پڑے گی اب یہ اگین ایرر آگیا ہے تو اس کو بھی ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم بیک کریں تو یہاں پہ آپ نے انٹرویو لوکیشن بھی دیکھ رہے ہیں انٹرویو لوکیشن بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ یہاں پہ جو ہے وہ کس جگہ پہ آپ اپنا انٹرویو کنڈکٹ کرانا چاہتے ہیں تو یہ ایرر آ رہا ہے تو اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایرر کیوں آ رہا ہے لوگ ان کر لیتے ہیں دوبارہ ہم یہاں پہ آگے چیک کر لیتے ہیں تو اس طرح کی ایرر آپ کے پاس آئیں گی یہ دیکھیں ابھی تک میری اپلیکیشن کنٹیڈیوڈ ہے تو یہ آپ ایجیلی بیٹھ کے کر سکتے ہیں انٹرویو لوکیشن میں سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو فار ایزمپل میں نے انٹرویو پاکستان میں دینا ہے تو پاکستان میں میرے پاس ڈیفرنٹ آپشن آ جائیں گی اسلام آباد میلے سوٹی بھل ہے تو میں نے اسلام آباد کو کلک کر دی ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب یہ ریفرنس انفرمیشن ہے یہاں بھی آپ کو وہاں جو ہے اکارڈنگلی کسی کی ہے کی ریفرنس انفرمیشن دینے پڑھیں گی پرسن اے سرنیم بی فون نمبر آپ اکارڈنگلی کچھ بھی دے سکتے ہیں ایمیل وہ کس آپ کے سکول کا ہے تو آپ سکول کا نام دیں گے اس کی پوزیشن لگ دیں گے لیٹس ایک ایچوڑی فزکس اور یہاں پہ اگر اس سے ریفرنس لیٹر اس نے دیا ہے آپ کو تو وہ بھی اکارڈنگلی آپ سیو کر سکتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی مین آپ نے اپنی پریفرنسز بھی ایڈ کر دیں لیٹر آف انٹینٹ بھی ایڈ کر دیا انٹرویو لیکیشن بھی ریفرنس انفرمیشن بھی تو پھر اکارڈنگلی آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ کر سکتے ہیں یا لیٹس دے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن میں ایشو دیں اب ابھی تک آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ ٹو مارک اپلیکیشن ایڈ نہیں کرسکے یا آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیٹ کردیں تو یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو جب آپ ڈیلیٹ کردیں گے تو دوبارہ آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے کہ آپ اگین جو ہے جہاں پہ اپنی اپلیکیشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی انفرمیشن کو اگین پوٹ کر سکتے تو یہاں پہ کوشش کریں اکیڈیمک کولیفیکیشنز کو بھی آپ فیل کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفرنٹ اگزیم ہے لیٹسے کہ ٹوفر ہے آئیٹس ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جی آری یا سیٹس ریلیٹڈ اگزیم ہے سوشل ایکٹیوٹیز میں آپ کی اچھی امیٹس ہیں یا کوئی اور ایکسٹر انفرمیشن ہے تو آپ لازمی یہاں پہ اپلائی کریں اور جہاں پہ اکارڈنگلی آپ ویڈٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جو آپ کو کور کرنے پڑیں گے جب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیوڈی فیلڈ ہو جائے تو پریفرنسز میں آپ کو تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے کہ پریفرنسز لکھتے وقت آپ کو سارے جو ہیں وہ استمبول اور انکارہ سیلیکٹ نہیں کرنے چاہیے اگر میں بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ جب آپ پریفرنسز سیلیکٹ کر رہے ہونا تو آپ کوش سے کرو کہ ساری جو ہے وہ استمبول اور استمبول سے ریلیٹڈ چیزیں سیلیکٹ نہ کرو پر ذہن پر آرکیٹیکچر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ مجھے استمبول مہرسن ایس کی چیئر جیلز تیکنیکل یونیورسٹی تو میں یہاں پہ کوجہلی کو کروں گا کوجہلی استمبول کے پاس ہے ایک سیٹی لیکن استمبول نہیں ہے تو اس طرح کے سیٹیز میں آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ استمبول میں اپلائی کرنا چاہتا ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایشو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے سیف کر لیا لیٹسے کہ میں دوبارہ یہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آرکیٹیکچر میں نے کسی اور ایڈویسٹی میں بھی اپلائی کرنا ہے کیونکہ جہاں پہ پوسیبلٹی ہوگی وہ لیٹسے کہ میں نے برسہ میں کر دیا تو آپ کو یہ کوشش کریں استمبول اور انکرہ سے ہٹ کے سیٹی سیلیٹ کریں تاہاں کہ آپ کے لیے ایزی ہو تو کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں لیکن پروسیجر رہی ہیں جن کے پاسپورٹ نہیں ہے لیٹسے کہ جہاں پہ جو ہے وہ پرسنل انفرمیشن میں پاسپورٹ جن کا نہیں ہے میں دوبارہ اگر یہاں پہ ایڈٹ کروں جن کے پاسپورٹ نہیں ہوں گے وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ پاسپورٹ کی بجائے کوئی اور ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں لیٹسے کہ میں نے یہاں پہ آئیڈی کارڈ اپلوڈ کیا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ اپلائی کریں تو اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ اپلیٹ کریں گے بار سیٹیفیکیٹ آیا ریلیٹیف ڈاکومنٹ آپ وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گی تو اگر اگر ایسی وانٹو ڈیلیٹ اپلیٹیوئر اپلیکیشن لانچ نیو ون آپ کو دیکھ لیں گے اور یہ آرٹس سے ریلیٹڈ یہ سکولارشفز بھی ہیں اگر آپ ان پرورگرام میں بھی اپلائی کرنا چاہیے اکارڈنگلی بھی آپ دیکھ لیں گے اللہ حافظ